اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج کے وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت عدلیہ کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کیا واقعی ایسا ہے کہ عدلیہ کا کوئی سیگمنٹ پی ٹی کے حق میں ہے اور اگر ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ریزسٹنس میں ہے تو آپ کو یہ ساری ایک جس کو کہتا ہے جو گیم پاور گیم ہے اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی آج کے وی لاغ میں کوشش کروں گی اور تھوڑا سا آگے چل کر بات کریں گے اس حوالے سے بھی کہ آخر جو یہ دہشتگردی کے واقعات ہیں یا جو معاشی صورتحال ہے یہ کس طرح سے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کرنے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں رشتہ داروں اور احباب میں اس چینل سے متعلق بتائیں بھی ویڈز اس وقت بظاہر ایک کلیر کٹ ڈیویجن ہمیں نظر آ رہی ہے اور ادارے اداروں کے سامنے کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سب اداروں کی میں بات نہیں کر رہی لیکن اگر آپ دیکھیں تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تقریبا پاکستان کا 80% مین سٹریم میڈیا یہ آپ کو سب ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور ادلیہ کے کچھ سیگمنٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید وہ ہمیں دوسری طرف نظر آ رہے ہیں اب یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جناب جس کو آپ یہ کہیں کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ادلیہ کوئی متنازع ہے گیا اس طرح لیکن فیصلوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے ادلیہ کے فیصلے ہیں جن سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے اور کچھ ایسے فیصلے ہیں جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ شریف فیملی کو یا پی ڈی ایم حکومت کو ریلیف مل رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو ادلیہ کا ادارہ ہے بیشتکلی اس میں ایک تھوڑی سے ہمیں ڈیویجن نظر آ رہی ہے جس میں کچھ ریزسٹنس بھی نظر آ رہی ہے پڑھنا تو یہ صورت حالا کہ الیکشن کمیشن اس کو آئین اور قانون کی پرواہ نظر آ رہی ہے چاہے میڈیا ہے تو اس کو کوئی مہنگائی کچھ نظر آ رہا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا سب اندھے بیرے ہو گئے ہیں پھر اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کی طرف سے کوئی ایسی کلارٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہر کوئی اسی سیٹ اپ کے ساتھ ایک سٹیٹس کو کے ساتھ جمہود کا شکار پورے نظام کو رکھنا چاہ رہا ہے ماں سوائے پی ٹی آئی کے اور ماں سوائے کچھ ایسے ججز جو کہ ابھی بھی آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ منشی بنے ہوئے ہیں کہ جو انہیں کہہ دیا جائے تو وہ بیسے ہی کر لیا جائے تو کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ بظاہر ایک ڈیویزن نظر آ رہی ہے جو کہ ملک کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے اگر عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے عامنے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے یہ قطرناک صورتحال ہے اداروں کا ٹکراؤ اس حد تک ہونا یہ کافی زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے اور ملک کے لیے کسی صورت بھی اچھا نہیں شگون قرار دیا جا سکتا لیکن اس وقت بہرحال انفارچنیٹلی پاکستان ایسی ہی کسی سیچویشن سے درکار ہے اس کو ایسی سیچویشن درکار ہے اور اسی وجہ سے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ادیہ کا وہ سیگمنٹ جس کے اوپر پی ڈی ایم کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتا ہوا دکھ رہا ہے یا یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو وہاں پر اس کے اوپر اب بقاعدہ ایک اٹاک شروع کر دیا گیا ہے ایک جس کو کہتا ہے موہم چلا دی گئی ہے اس کے اوپر ایک وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کی واضح مثال حالیہ آڈیو لیکس ہیں جو کہ آئیں ہیں پرویز الائی صاحب کی ایک تو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہے ان سے وہ بات کر رہے ہیں اور اسی طرح ایک سابق قددار ہیں جوجہ صاحب ان سے ان کی گفتگو ہے اور تیسری جو ٹیپ ہے اس میں خود سپریم کورٹ کے آنر ریبل جج جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں ان سے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تمام آڈیو ٹیپس جو ہیں پرویز الائی صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ پرویز الائی صاحب کا کوئی گھٹ جوڑ ہے کچھ سپیسیفک ججز کے ساتھ اور وہ اس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان فیصلوں کے اوپر کیونکہ وہ سپیسیفکلی انہی ججز کے پاس اپنے کیسز لگوانا چاہ رہے ہیں تو ایسی ان آڈیو سے تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے جس کے بعد یہ آڈیوز پہلے ریلیز ہوئیں اس کے بعد برانہ سناؤلہ صاحب نے اس پر پریس کانفرنس کی انہوں نے اس کو ہائیلی کانٹروورشل بناتے ہوئے ججز صاحب کو بھی اور اس پورے معاملے کو بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا اس کے بعد پی ایم ایل این کے دوسرے رہنما اور پھر سوشل میڈیا پر ایک زوردار قسم کی کیمپین سٹارٹ ہو گئی اب اس کا مقصد کیا ہے یہ تکلیف کیوں اچانک سے ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ سینس کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کو نوے دن کے اندر کرانے کے لیے اگر کوئی مجبور کر سکتا ہے تو وہ عدلیہ ہے اگر جو ان کا ایک پلان ہے کہ الیکشن کو الٹا ڈیلے کیا جائے نہ صرف یہ کہ یہ والا نوے دن والا ڈیلے کیا جائے بلکہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی کم از کم اگلے ایک دو سال ڈیلے کیا جائے اس سارے پروسس میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے تو وہ عدالتی نظام کے کچھ حصے ہیں جو کہ اس میں پروسس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو انہوں نے اس کو پری پلانڈ طریقے سے یہ سارا ایک جس کو کہتے ہیں نا آڈیو پہلے ریکارڈ کی گئی ہے پھر ان کو ریلیز کیا گیا ہے پھر اس کو پر کیمپین شروع کی گئی ہے تاکہ ججز کو بظاہر ایک میسج دیا جائے کہ جناب آپ بھی ہماری طرف آ جائیں اور اس طرف کھڑے ہو جائیں اگر آپ دوسری طرف کریں گے تو پھر آپ کی کردار پوشی کی جائے گی آپ کو متنازع بنا جائے گا آپ کو بھی سمجھین نتائج بھگت نہ ہوں گے تو یہ ایک بیسیکلی جسٹس صاحب کی خالی بات نہیں ہے یہ پورا اورال جو جوڈشری کے عالی ججز ہیں ان کو یہ میسج دیا گیا نمبر بار نمبر ٹو یہ کہ جج ساہبان جو ابھی کیسے سن رہے تھے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلام احمود ڈوگر صاحب سابق سی سی پیو لاہور تھے ان کو جب ٹرانسفر کیا گیا تو اس کے اوپر پٹیشن گئی تو اس کی کیس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو ہے ہی نہیں ہے نگران سیٹ اپ کا اختیار کہ وہ در ادھر ٹرانسفر پوسٹنگز کرتا پھرے اس چکر میں جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو ان کو تو خیر بحال کیا گیا عدے پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کیوں نہیں انانس ہو گیا اس کے اوپر جب انہوں نے سوال جواب کیے چیف الیکشن کمیشنر کو بلا بھی لیا تو پھر یہ کھٹک گئی ہے حکومت کو بات کہ جناب یہ تو اب صورتحال یہ ادلیہ تو اس معاملے میں پڑھ رہی ہے اور یہ تو نوے دن میں الیکشن کرانے کا کہے گی اب تو پھر یہ تو صورتحال خراب ہو جائے گی تو اب اس کی بنیاد کے اوپر پری پلان طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ ان ججز جو ابھی آپ آڈیوز بھی دیکھ لیں اس میں یہ خواہش کسی کے ہو سکتی بھی اگر مجھے لگتا ہو کہ فلان ڈاکٹر سے مجھے زیادہ رہم آتا ہے تو ظاہر ہے میں کہوں گی کہ یار میرا تو اسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے کے دو یعنی اگر مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ فلان جو جج ہے یہ مجھے تھوڑا سا سوفٹ لگتا ہے خواتین کے کیسز کے معاملے میں تو میرا اگر کیس اس ہی کے پاس لگ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اس میں کوئی ایسی کانٹروورشل بات کیا ہے اور جہاں تک جسٹس صاحب کے ساتھ خود پرویز الائی صاحب کی گفتگو کی بات ہے جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف اس کے بارے میں فیصل چودری صاحب نے آج میرے پروگرام میں بتایا ہے کہ یہ ایک پرانی آڈیو ہے اور کسی ایک واقعہ کوئی ہوا تھا جس کے اوپر جہاں صاحب ہیں ان سے معذرت کے لیے کوئی جانا تھا انہوں نے کوئی جیسچر تھا اس طرح کا اس کی وجہ سے یہ گفتگو ہوئی تھی اس تناظر میں جس کو اب اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اب اگر اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو جہاں صاحب بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں ان کے بھی رشتے دار ہوتے ہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے ملنا برتنا بھی ہوتا ہے خوشی گمی بھی ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی آئسولیشن میں کوئی خلائی مخلوق کی طرح اترتے ہیں کمرے میں اور عدالت میں اور اس کے بعد وہ وہیں سے پھر کہیں غائب ہو جاتے ہیں اسی سوسائٹی کا حصہ ہے انسی لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے فیصلے میں وہ جھلک نظر نہ آئے اگر کوئی جج کہیں کسی سے مل رہا ہے وہ ایک الگ بات لیکن اگر اس کے فیصلے میں وہ بات نظر آ رہی ہے تو یہ غلط بات ہے یہ نہ نظر آئے کہ آئین کسی معاملے میں کچھ کہہ رہا ہے اور جج کسی معاملے میں کچھ اور کہہ رہا ہے تو پھر وہ بات کانٹروورشل ہے اور مسکنڈک بھی ہوتا ہے اگر وہ اس سے خلاف ہے جس طرح سے بہت سارے ہمیں ماضی میں ججز ملتے ہیں اب جو نون لیگ بڑے زور و شور سے یہ مطالبے کرتی نظر آ رہی ہے کہ جناب تحقیقات ہونی چاہیے جب آپ کی خود ارشد ملک صاحب سے جا کے ناصر بٹسا مل رہے تھے تو وہ ملنا صحیح تھا اور اگر پرویز الائی صاحب جا کے مظاہر اللہ نقوی سے مل رہے ہیں تو وہ ملنا غلط ہے یہ کیا بات تو یہ ایک دورہ میار جو ہے ہمیشہ پی ایم ایلن کا نظر آتا ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی عدلیہ کے انصاف کا ترازو کا انہوں نے بڑا کوئی علم اٹھا لیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پیٹ میں درد اس بات سے اٹھ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کیوں کچھ معاملات میں پڑھ رہی ہے الیکشن کرانے جیسے معاملات میں یا کہیں سے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کو بےہودہ قسم کے بیس لیس قسم کی کیسز میں کیوں ریلیف مل جاتا ہے یہ تکلیف ہے بنیادی طور پر تو بہرحال یہ ہمیں اب ایک جھنگ آنے والے دنوں میں مزید تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی محاملہ بھی تک پیسے آئے نہیں ہیں مہنگائی پہ مہنگائی ڈبل ڈوز ٹریپل ڈوز ہو گئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکھتا ہے بری طرح سے ایک کلیپس کر رہی ہے ایکانومی ساری اور اس کے ساتھ ساتھ اب سکیورٹی لیپس جس جو ہو رہے ہیں اب یہ جو کراچی میں افسوسناک حملہ ہوا ہے دہشت گرد آپ اندازہ لگائیں ہیڈ کواٹر پولیس کا مین پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اس کی سب سے بڑی شہرہ اور اس کے پی کاؤرز میں وہ جناب دندناتے ہوئے گاڑیوں میں آ رہے ہیں ہینڈ گرنیڈ پھینکتے ہوئے گولیاں چلاتے ہوئے اور درد 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 اندر گستے چلے جا رہے ہیں اتنی بڑی انٹیلیجنس کی یہ فیلیر ہے آپ کی مطلب آپ کے پاس جج اور پرویز الائی صاحب کی آڈیو کی ریکارڈنگ تو آ جاتی ہے لیکن دہشتگرد یہ جو پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ نہیں آتی آپ کو آپ یہ تو تھریٹ الیٹ دے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ جلسہ نہ کریں یہ مارچ نہ کریں بڑے تھریٹ آ گئے ہیں آپ کو اس چیز کا تھریٹ نہیں پتا لگتا کہ دہشتگرد پولیس چوکی پہ حملے کرنے لگے ہیں تو یہ انٹیلیجنس کے جو کام ہے وہ وہ کرنی رہے اور دوسرے ہر کام میں مہم پڑے ہوئے ہیں آڈیو ویڈیو کے جو علات ادھر ادھر سیاستدانوں کے ساتھ نصب ہیں اگر وہ صحیح جگہوں پہ نصب کر دی جائیں تو کافی ہے میرا خیال ہے کہ بہتری آ سکتی لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا کام نہیں کرنا اس نے ہر دوسرے بندے کا ہی کام کرنا اب یہی صورتحال کہ دہشتگردی کیا یہ واقعہ ہو گیا دہشتگردی کا وہ واقعہ ہو گیا اس وجہ سے جی الیکشن نہیں ہو سکتے حالانکہ پی ایس ایل ہو رہا ہے ملک میں اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ میلے ٹھیلے بھی لگ رہے ہیں ابھی سپرنگ فیسٹیول بھی آنے والے دنوں میں لگ جائے گا لیکن الیکشن نہیں ہو سکتے ملک میں کیونکہ جی حالات ایسے ہیں یہ ایک پوری کیمپین اس طرح سے ہمیں رن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ ملک کے حالات میں بہتر کر لیکن بنیادی طور پر جتنا زیادہ اس وقت آئین کی وائلیشن اور جس طریقے سے اپنی مفادات کو دنظر رکھتے ہوئے ایک پورا ہی گٹ جوڑ ہمیں سٹیٹس کو کا نظر آ رہا ہے اتنی بدترین شکل اس کی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی ملتے ہیں انگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ